اچھا اب اس ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک اگر ہماری خوراک کے اندر وائٹمن کی کمی ہو اور خاص طور پر ہماری خوراک کے اندر وائٹمن سی کی کمی ہو تو ہماری ایمیونٹی کم ہوتی ہے لہٰذا اچھی خوراک کھائی جائے اور جب اس طرح کے حالات ہوں جس میں ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنا ہو تو وائٹمن سی جو کہ کنو میں مالٹے میں سنگترے میں نمبو میں اور وہ جتنے سٹرس فوٹ ہیں ان میں بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے امرود اور دیگر جو پھل ہیں ان کے اندر وائٹمن سی بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ ان پھلوں کو شامل کر لیں گے تو وائٹمن سی کی کمی اگر ہے بھی تو وہ پوری ہو جائے گی اور ہماری ایمیونٹی بہتر ہو جائے گی ایمیونٹی کے لیے جو دوسری اہم چیز اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہمارے اندر پانی کی کمی ہو دی ہائیڈریشن ہو تو اس سے بھی ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے لہٰذا پانی پیتنا چاہیے بہت دفعہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اور ہم کئی کئی گھنٹے پانی نہیں پیتے تو پانی تواتروں کے ساتھ ہمیں پیتے رہنا چاہیے اور پریفرابل یہ ہے کہ تھنڈا پانی نہ ہو بلکہ روم ٹیمپریچر پر پانی ہو تو اس کو ہم بار بار پیتے رہے ہیں نمبر دو تیسرا اگر نمکیات کی کمی ہو جائے نمکیات کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی ہماری ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں بھی تازہ پھلوں کے جوس اسی طریقے سے سبز سبزیوں کے نہیں سبز پتوں والی جو نبتات ہیں ان کے جوس اور ان کے کرش جو ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑی مقدار کے اندر نمکیات اور وائٹیمن ہوتی ہیں جیسے کھیرے کو کرش کر کے جیسے ٹماتر کو کرش کر کے جیسے چکندر کو کرش کر کے اور گاجروں کو کرش کر کے آپ ان کے جوس کو اگر آپ پیتے رہیں گے تو آپ کی ایمیونٹی بہت بہتر ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو ایک چمچ شہد کا اگر آپ روزانہ لیں گے اسی طریقے سے آلیو آئل اس کے دو چمچ آپ صبح و شام آپ لیں گے تو اس سے آپ کی ایمیونٹی بہتر ہو جائے گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہینڈ فل آف نٹس آپ کے ہاتھ میں جتنے یہ خشک میوہ جات ہیں کاجو ہے بادام ہے پستہ ہے یہ تمام چیزیں جتنی آپ کے ہاتھ بہت زیادہ بھی نہیں لینا جتنے آپ کی مٹھی میں آ جائیں سارا دن میں اتنے اچھی طرح چبا کے اگر آپ لیں گے تو ان کے اندر بھی بہت سے منرل بہت سے وائٹیمنز اور بہت سی انٹی آکسیڈنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مدافعت کو بڑھا دیں گی اور آخر میں جو بہت اہم چیز جو ہماری ایمیونٹی کو کم کرتی ہے وہ ہے سٹریس اور ٹینشن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو چرچڑے ہوتے ہیں بد مزاج ہوتے ہیں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں جن کو غصہ بہت آتا ہے جن کی نیند پوری نہیں ہوتی جنہوں نے عجیب طرح کے جھگڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں تنازات پالے ہوتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی ذہنی خلفشار میں وہ مبتلا رہتے ہیں ان لوگوں کی ایمیونٹی بھی کم ہوتی ہے لہذا کوشش کیجئے کہ جتنے آپ کے جھگڑے لڑائیاں ہیں ان سب کو دور کیجئے اپنے دماغ کو سکون میں رکھئے اور نیند پوری کیجئے خاص طور پر ہمارے جو ینگ لوگ آپ جیسے جو ینگ لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی مصیبت ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اس کو اپنا دوست بنائیے اس کو اپنا دشمن مت پر آئیے دیکھئے اس کو ہم نے دوست بنا کے اس کے ثرو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی مگر ہم اس کو اپنا دشمن بھی بنا لیتے ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ رات کے وقت خاص طور پر نو بجے کے بعد اس کو مت استعمال کیجئے اس سکرین کو انٹرٹینمنٹ کے لیے مت استعمال کیجئے یہ وہ والا ٹائم ہے جس میں آپ کا دماغ سونا چاہتا ہے اور جب آپ اس کو نہیں سوتے فیزیالوجی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے اور نید نہ پوری ہونے سے بھی باڈی سٹریس میں رہتی ہے تو یہ ایک وہ چیز ہے جسے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو میں مختصر دوبارہ سمرائز کرتا ہوں اگر آپ کا وائٹمن سی کا لیبل پورا ہے اور اگر آپ پانی پراپر طریقے سے پیتے ہیں اگر آپ کے اندر نمکیات کی کمی نہیں ہے اور اگر آپ سٹریس میں نہیں ہیں تو آپ کی ایمینٹی بہت بہتر ہوگی اور آخر میں ایک بات اور ضروری کہ جتنی اینیمل پروٹین آپ کم کھائیں گے اتنی آپ کی ایمینٹی بہتر ہوگی یعنی جتنا گوشت اور خاص طور پر جو ہمارا گوشت پکانے کا طریقہ ہے جس میں ان کو سلاحوں پر بھونہ جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ تڑکہ لگایا جاتا ہے یہ اس گوشت کے اندر بیماری پیدا کرنے کی اور مختلف بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں تو ایمینٹی اینیمل میٹ جتنا ہم یعنی اینیمل پروٹین جتنی زیادہ کھائیں گے اتنی ایمینٹی ہماری کمزور ہوگی اور جتنی ہم پلانٹ اوریجن کی پروٹین کھائیں گے اتنی ہماری ایمینٹی بہتر ہوگی شکریہ